موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر نو اظہار تنوین و نون ساکن کا قائدہ تو ساتھیوں تنوین و نون ساکن کا قائدہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا یعنی کہ تنوین اور نون ساکن دونوں کی آواز ایک طریقے سے ایک زیسے ایک ہی جگہ سے نکلتی ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا تا دو زبرتن تا نون زبرتن تو یہاں پر تا دو زبرتن میں کیا ہے تنوین ہے تو یہ بھی تن اور یہ تا نون زبرتن تو یہاں پر نون ساکن ہے تو یہاں پر بھی کیا ہے ساتھیوں تن یعنی ایک ہی جیسے آواز نکلتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے حروف حلقی حلقی کا مطلب ہوتا ہے ویسے حروف جو حلق سے نکلتے ہیں حلق کا مطلب جو گلہ کے پاس سے نکلتے ہیں وہ ساتھیوں حروف حلقی چھے ہیں یاد رکھئے گا ہمزہہ عینح غینخ یہ جو چھے حروف حلقی ہیں اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے گا کون کون ہمزہہ عینح غینخ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون ساکن کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلدی پڑھیں گے اس کو اظہار کہتے ہیں جب آپ حروف حلقی کو یاد کر لیں گے تو ایک قائدہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی اس چھے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ویسی صورت میں ہم تنوین اور نون ساکن کو اظہار کریں گے یعنی اس کی آواز ناک میں نہیں لے گئے آپ یہاں پہ دیکھیں گے جلدی پڑھیں گے اور ناک میں آواز کو رن نہیں بولیں گے یہ جو تو یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر یالین ہوگا اور اب دیکھیں یہاں پر را کے اوپر دو زبر تنوین ہے اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ عینہ غینخہ آ جائے تو ویسی صورت میں تنوین یا نون ساکن کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے ساتھ جلدی پڑھیں گے تو یہاں پر را دو زبر رن اور اس کے بعد حمزہ دو زبر ان یعنی علف کے اوپر جو زبر ہے تو یہ حمزہ ہو گیا تو تنوین کے بعد کیا آ گیا حمزہ آ گیا یعنی رن رن ناک میں آواز نہیں جانے دیں گے حمزہ زبر طیرن با علف زبر با طیرن اب با یا زیر بی طیرن اب بی لان زبر طیرن اب بی بی میں یا مدہ اور اب میں علف مدہ نون علف زبر نا تو نا علف سے پہلے زبر ہے اس لئے یہاں پر کیا ہوگا علف مدہ ہوگا اور علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑتے ہیں را دو پیش رن رن نہیں رن رن کیوں بولیں گے دیکھیں دو پیش تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو اس لئے را دو پیش رن یعنی اظہار ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے یعنی اظہار یعنی ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے اس کو جلدی پڑھیں گے نون علف زبر نا را دو پیش رن نا رن حا علف زبر حا نا رن حا میم زیر می نا رن حا می یا زبر یا نا رن حا می تیدو پیش تن نار حامی تن لام زیر لی می من زبر من لی من خ زبر خ لی من خ نہیں غلط ہو جائے گا بلکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خ آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا اور نون ساکن کو جلدی پڑھیں گے اور اظہار کر کے یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے اگر آپ کو پوچھ لے کہ لیمن میں کیا ہو رہا ہے تو آپ کو کہنا ہے اظہار ہو رہا ہے یعنی اسے آپ اظہار حلقی بھی کہہ سکتے ہیں اب دیکھیں من نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے تو اس صورت میں نون ساکن کو جلدی پڑھیں گے یعنی اظہار کریں گے ظاہر کر پڑھیں گے اور غی میں کیا ہے یعنی ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر یالین ہوگا ممنون زیر من غین یعنی زبر غی من غی را زیر ری من غی ری ہا کھڑی زیر ہی من غی ری ہی را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ جب کسی را کے اوپر زیر ہو تو ویسی صورت میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے اور ہا کھڑی زیر ہی اس کو کیچیں گے کیوں کہ کھڑی زیر برابر یام عددہ کی ہوتا ہے ممنون زیر من غین یعنی زبر غی من غی را زیر ری من غی ری ہا یا واؤ زبر یو یو میں کیا ہوگا تو واؤ سا کھن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر یا واؤ لین ہوگا میم زبر یوم حمزہ زیر یوم ای ذال دو زیر ذن یوم ای ذن عین زبر یوم ای ذن اا یہاں پر ذن ا ذن ا تو یہاں پہ دیکھئے دو زیر تنوین کے بعد حروف حلق عین آ رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ دو زیر تنوین کو ساتھیوں ظاہر کر کے پڑھیں گے یہاں پر اظہار ہوگا یا واؤ زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر یوم ای ذال دو زیر ذن یوم ای ذن عین زبر یوم ای ذن آ لام یا زبر لی یوم ای ذن آ لی ہا الف زبر ہا یوم ای ذن آ لی ہا ہا میں کیا ہوگا تو الف مد کیوں کہ الف سے پہلے کیا ہے زبر ہے اور لی 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 میں کیا ہوگا تو یال کیوں کہ یا سا کن سے پہلے زبر ہے می نون زیر من ہے پیش ہو من ہو من 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 اس کو جلدی پڑھیں گے اور اظہار ہوگا یہاں پر کیوں کہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے حمزہ ہا تو ہا آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا یہاں پر من جلدی پڑھیں گے کیوں یہاں پر اظہار ہوگا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا ممنون زیر من آین یا زبر آئی من آئی نون دو زیر نن من آئی نن 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 دو زیر تنوین کے بعد یہاں پر حمزہ آ رہا ہے اس نے یہاں پر بھی اظہار ہوگا حمزہ کھڑا زبر آئی اس کو کھیج کر پڑھیں گے کیوں کہ کھڑا زبر برابر علف مدہ کے ہوتا ہے من عین آئی نون زیر نی من عین آئی یا زبر یا من عین آئی یا تی دو زیر تن من عین آئی یا تن کیف پیش کو فی پیش ف کو ف و دو زبر ون کو فو ون تو یہاں پر ون واؤ زبر ون کے بعد حمزہ ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ جب تنوین کے بعد یا نون ساکین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا اور آپ اگر کہیں کہ الف تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا یہاں پر کاف پیش کو فا پیش فو کف واؤ دو زبر ون کف ون حمزہ زبر اہ کف ون اہ زبر حا کف ون اہ دیل دو پیش دن کف ون اہ دن تو ساتھیوں آج کے سبق میں اتنا ہی یہ سبق آپ کے قرآن مقدس کو پڑھنے کے لیے اور اچھے مخارج کے لیے تمام حروف کی ادائی کے لیے کافی اہم ہوتا ہے اس کو دو تین بار آپ ویڈیوز کو ضرور دیکھیں گے حروف حلقی چھے ہیں حمزہ عین غین خا اور اس کا قائدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس صورت میں وہاں پر اظہار ہوگا یعنی اظہار حلقی ہوگا تو آئی ہوت کے یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے اسلامی آن لائن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں موسیقی